بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز میں سے باز آؤں گا اور فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میں ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں اس کو نکالنے کے بعد رہا لیا یعنی اس اندازہ کی کہ کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ ایک تعلق کیسا ہے کہ اس آخرت کے اندر بھی فرمایا کہ میں اس امت کے ایک ایک بندے کو بخشوا گئے اور جو آنچہ حدیث میں آتا ہے میدانِ حشر قائم ہوگا لوگوں کو ان کے فرمانے جاری ہو رہے ہیں کوئی اصحاب الیمین کوئی اصحاب شمال ہے کوئی جہنم کی طرف گسیدے جا رہے ہیں کوئی جنرل کے دروازوں میں داخل ہو رہے ہیں ایک شخص جو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوگا اس آب کتاب کے بعد وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ یا ملائکتی ان تنی کو اپنی النار میں اس بندے کو جہنم میں ڈال دوں اب وہ فرشتیں گسید کے اس پر لے جا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام میدانِ حشر میں اس طرح کھڑے ہوگے جیسے کھجور کا ایک لمبہ درہ کہ آپ لمبے پدوانے سب سے در لمبہ کل آدم علیہ السلام تو وہ پورے میدانِ حشر میں اپنے اولاد کو دیکھ رہے ہوگے کیا حساب کی طرح ہو رہا ہے کونسی امترک ساتھ کیا ہو رہا سب کو دیکھ رہے ہوگی اب جب اس امتی کو دیکھیں گے یہ تو محمد کو امتی ہے اور اس کو جہنم کی طرح لے جا رہا ہے تو فورا سرکار دوارم کو پکاریں گے اے اللہ کے حبیب دیکھ تیرا امتی جہنم میں لے جا رہا ہے جلدی سے معاملہ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم بجی یہ کہیں گے تو میں دوڑوں گا خرشتوں کی طرف تو ان کو پکڑوں گا کہہ رہے گے میرا امتی یہ کہاں لے کے جا رہے ہو تاکہ اس کا عمال نامہ آپ کو خبر نہیں کتنا برا ہے یہ جہنم کا مستحق ہے اور اللہ کی حکم اور ایزن سے ہم اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں تاکہ نہیں ٹھر جو ٹھر جو بات کرو گوں اس سے تاکہ نہیں اللہ کی عمر کے پابند ہیں ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے جب یہ کہہ کے فرشتے جانے لگے گئے تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا اور میں کہوں گا اے رب زلجلال آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے میدانِ حشر کے اندر رسوہ نہیں کریں گے آج میرا جہنم میرا عمتی میرے ہاتھوں میں سے فرشتے لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں آج اس سے بڑی رسوائی میرے لیے اور کیا ہے آپ مجھے کچھ اختیار دیجئے کہ میں اس کو رکھوں تو اندہ تبارک وطالعہ منائکس ہے کہ اندھر جاؤ میرے حبیب سے پہلے معاملہ کرو اس کے بعد آگے دیکھیں جاؤ اپنی سے رکھ جائیں سرکار ادوال باز جائیں گے تاکہ کیا بات کہا جی دیکھئے اس کا عمال نہ ہو دنہ ہی دنہوں سے بڑا پڑا ہے اور نیکیاں نیکیاں نہ ہونے کے بڑا پڑا تو اللہ تبارک وطالعہ نے فیصلہ کر دیا جنم جا رہا ہے آپ نے شخص کو دیکھا خفرے جیب میں ہاڑ ڈالے جیب میں ہاڑ ڈالے کہ کچھ پرچیاں نکالیں گے تاکہ یہ پرچیاں جو ہے اس دوسرے پڑے میں رکھو تو ملائکہ کہیں گے میزانِ عطر تو قائم ہو چکا وزنِ عمال تو ہو چکا ہے اب یہ ہم جو رکھیں اللہ کی طرح سے آواز آئے گی ہے ملائکہ میرا حبیب جو کہتا ہے وہ کرو اگر میرا حبیب یہ دوبارہ سے وزنِ عمال کروا رہا ہے تو کرو تو وہ پرچیاں جیسے پڑے میں ڈالی جائیں گے تو وہ پڑا چھک جائیں گے اور وہ دفتر کے دفتر دیکھا کہ نینان میں دفتر ہوں گے گناہوں کی اور وہ سارے کے سارے ہلتی ہو جائیں گے وہ پرچیاں جھو جائیں گے ملائکہ کہیں گے یا رب زلجلال یہ تو چھکیا پڑنا ہے اس کا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرمائے کہ بس اس کے لئے وہی فیصلہ کر دو کہ جو میرے حبیب نے کہا کہ اب یہ جنرل پر لاکر ہوگا ملائکہ نے کہا چھیک ہے چلیے جنرل پر اب وہ جو شخص ہے وہ پیچھے پلٹے گا کہا کہ بھرے مانس آپ کون ہیں آپ اس میدان حشر میں میری مدد کی یہاں تو باپ باپ بیٹے سے بھاگ گیا ماں بیٹیوں کو چھوڑ کے چلی گئی بی بی شور کو شور بی 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 بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے یہاں کوئی کسی کیوں سنتا آپ کون ہے کتنا پاکیزہ چیرہ آپ کا کتنی نورانی شخصیت ہے آپ کی آپ ہیں کون تو رسول اللہ مسکرائیں گے کہا کہ تم مجھے پہچانتا نہیں میں مجھے پہچانتا ہوں میں ترا لبیہ محمد مطقع اللہ محمد صلی اللہ موسیقی